ہلو فرینڈ آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جب بھی میرے چینل اوپن کرتے ہیں تو آج کل آپ کو نیچے یہ لکھا نظر آ رہا ہے نا ویلکم ٹو آئی تو یہ ویلکم ٹو آئی اس لیے آ رہا ہے کہ یہ چینل میرے بھائی کا ہے تو میرے بھائی نے نیا چینل بنایا ہے تو جس طرح آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کی ہے تو اسی طرح میرے بھائی کے چینل کو بھی سپورٹ کریے گا اس میں بہت سی آپ کے لئے آپ کو اچھی ویڈیو ملیں گی ٹھیک ہے اگر آپ یوٹیوب کے حوالے سے کوئی چیز ویڈیو جاننا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ میرے بھائی کے چینل پر کمرز کر کے اسے بتائیں تو وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ آپ کس طرح اس کو بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کو ٹھیک ہے اور آپ نے سپورٹ کرنی ہے ہلپ کرنی ہے اسی طرح میرے بھائی کی بھی ہلپ کریے گا یہ میرا چینل ہے کچن ویڈھور اور یہ میرے بھائی کا چینل ہے ویڈکم ٹو آئی ایم شور آپ لوگ بھی میرے بھائی کی بھی ہلپ کریں گے اور اگر آپ کو میرے بھائی کا چینل اچھا لگا تو اس کو آگے شیئر کریے گا اسلام علیکم ویڈکون ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن ویڈھور کچن ویڈھور میں آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ایک ایکٹیو بائیڈنگ فیس واش پاورڈر کی ریمیڈی ہے آپ اس کو ایک ہی دفعہ اس پاورڈر کو بنا کر رکھ لی گئے اور اس کو روزانہ آپ استعمال کریں یہ فل باڈی آپ کے لئے یہ آپ کی سکن کو ایکسپولیٹ کرے گا اور بیبی سوفٹ کر دے گا رنگ اتنا ہی تک نکر جائے گا آپ کا کہ آپ سب پوچھیں گے کہ آپ نے پالر سے کوئی اچھے والا جیسے فیشل وغیرہ کروایا ہے ایسے آپ کا فیس نیٹ کلین ہو جائے گا یہ اتنی بہترین اور افیکٹیو چیزیں ہیں اور گریلو ہیں یہ ہمارے گھر میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ایک بہترین سا ایک پاورڈر بنا کر آپ اس کو اپنے ڈیبیا میں رکھ لیں جب بھی آپ نے فیس واش کرنا ہے یا اگر آپ نے بات لینا ہے تو آپ اس کو ہاتھوں پر پانی کے ساتھ اس کو مکس کر کے اپنی فل باڈی کی اوپر لگائیں یا آپ کے داگ دبے دور کرے گا باڈی کے پرائیوٹ پارک پر کوئی داگ دبا ہے یا پھر آپ کے چہرے کی اوپر داگ دبائیں یہ اس کو لوئی ہے بہترین ہے اور ایکسفولیٹ کر دے گا آپ کی سکین کو نہ بہترین یہ ہم فائٹنگ فیس واش پاورڈر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا آگے شیئر کریے گا اپنی فیملی اپنے فرینڈ کے ساتھ اگر آپ کو میرے چینل کی کوئی ریسپی یا ریمڈی پسند آتی ہے جو لوگ میرے چینل پر ویڈیو کو دیکھتے ہیں کمرز کرتے ہیں ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ آپ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیے گا اب چلتے ہیں ہم اپنی اس ریمڈی کی طرف اس ریمڈی کے لیے یہ بہت ہی اسان سی چیزیں ہیں ایک کمرز آپ نے کر کے رکھنا ہے یہ میرے پاس جو آپ وائٹ کل کر دیکھ رہی ہیں یہ میرے پاس سوپ ہے سوپ کا پوڈر بنایا ہوگا ہے میں نے کوئی سا بھی آپ سوپ لے لیں جو آپ گھر میں استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی سا بھی جو آپ سوپ استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ میرے پاس ہے یہ اتنا وائٹ آپ کو لگ رہا ہے تو یہ میں نے نہ ڈف سوپ لیا ٹھیک ہے تو آپ گھر میں کوئی سا بھی سوپ ہو اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن میں نے ڈپ کا بنایا ہے ڈپ سوپ لے لیا چھوٹے والا جو ڈپ سوپ ہے وہ لے لیا کیونکہ اس کے اندر اتنے زیادہ تیز کیمیکل نہیں ہوتے یہ سکین کو بہت زیادہ سوفٹ و نرم ملائم کر دیتا ہے ٹھیک ہے بیوی سوپ جیسے سکین ہوتی ہے اس کے اندر اتنے زیادہ انہوں نے ہیوی کیمیکل نہیں ڈالے ہوتے باقی جو سوپ ہوتے ہیں وہ کتنا اگر ہم کوئی موسٹرائزنگ کریم وغیرہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو تھوڑی دے بعد گرمی بھی ہو تو سکین رائے سی ہو جاتی ہے پھر بھی ہمیں موسٹرائزنگ کی لوشن کی کریم کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے میں نے یہ کیا میں نے کیا کیا ایک سوپ لے لیا اس کو میں نے گریٹ کر کے دوپ میں اتنی زیادہ آج کا تو تیز دوپ ہے تو آپ نے اس کو دوپ میں نہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کو نو بجے تک آپ سبح رکھیں اور اس شام کو چاہ پانچ بجے تک اتنی زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے جب دیکھیں گے تو وہ بلکل اکڑ جائے گا سوپ جو ہے آپ کا اس کے بعد آپ نے اس کو مکسی جار میں ڈال کے ہیں چوپر ہے اس میں اندر ڈال کے ہیں مسالہ پیچھنے والا اس کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو گرینٹ کر لینا ہے گرینٹ کر کے ایک دفعہ چھان لیں پھر اس کو گرینٹ کرنے پھر چھان لیں اس کے بعد آپ نے اس کو یہ بلکل ایک آٹا جیسے ہوتا ہے برلی کارٹک جیسے ٹیلکم پورڈر ہوتا ہے یہ آپ کا بیسک ہے یہ آپ کا سوپ تیار ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے اب میں نے کرنا یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا سوپ ہمارے پاس دفع سوپ کا پورڈر ہے ٹھیک ہے اورنج پیل پورڈر ہے یہ میرا ہومیڈ اورنج پیل پورڈر ہے اگر آپ کے پاس اورنج پیل پورڈر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کے جگہ حلدی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن حلدی کی مقدار آپ نے بہت کم رکھنی ہے اس کے بعد میں پاس ہے اس کے اندر جو ہم نے ڈالنا ہے یہ ہے چینی یہ ہماری سکن کو ایکسفولیٹ کرے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آملہ پورڈر کا استعمال کرنا ہے اور یہ میں پاس ہے ایک شیل کا میں نے پورڈر بنا کر رکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہم پورڈر اس کے اندر ایک شیل پورڈر ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے دو ٹیبر سپون بھڑکے میں نے کے سوپ سکن ٹھیک ہے دو ٹیبر سپون ٹھیک ہے یہ میں نے ایک کوڑ ٹھیک ہے دو ٹیبر سپون ٹھیک ہے اس کے اندر ڈالوں گی اور اسپیل پورڈر ہی ٹھیک ہے سوپ کی اور اسپیل کی بہتار ہم نے ایک واڑ رکھری ہے چینی آپ کی سکین کو نرمہ ملائم کرے گی اور یہ ایک توسیح سکرابنگ کا کام بھی کرے گی آپ کی باڈی کے اوپر چینی ڈال دی ساتھ میں یہ ہاف ٹی سپون ہم نے اس کے اندر عاملہ پوڑا جو ہے وہ ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر گندم کا دلیا ہوتا ہے گندم کا دلیا یہ میں نے دو ٹی بل سپون دلیا اس کو بھی میں نے گرینڈ کر کے دو تین دفعہ چھان لیا ہے اور اس کا پاورڈر بنا دیا ہے یہ ہم نے اس کے اندر یہ دلیا ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈالا اور ایک ٹی بل سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ ایک شیل پاورڈر ہے میرے پاس یہ ایک ٹی بل سپون ایک شیل پاورڈر ہے یہ آپ کا بہترین سا جو کہ سکرابنگ فیس واش پاورڈر جو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا ایکسپولیٹ بھی کرے گا داگ دبے دور کرے گا نیچرل چینگین سے تیار کیا ہو بہت سوپ ہے ہمارا یہ دیکھیں فرم اس طرح ہے نا ایک آپ نا یہ دیکھیں فرم اپنے اس طرح کرنا ایک بڑا سا دپا بنا کے خوش سکن میں رکھے تو آپ اس کو اپنے بات میں رکھійیں پاورڈر اس پانی کے لئے لیں نا کیوں اندر ایک استفادت کی متفاف کرنے کرانے شراب ٹھیک ہے اندر آپ نے اپنے پاورڈر اپنے ہاتھ پر لیں اور پانی اپنے ہاتھ پر پوڑیں کریں اس کو نہیں ملنے مساج کے جس طرح کرتے ہیں آپ نے بالکل اسی طرح اس کا نہ مساج کرنا مساج کریں گے اور اس کو چند منٹ آپ نے مساج کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی جو سکین جو بہت ہی نیٹ کلین ہو جائے گی بہت ہی زیادہ ساف اور ڈاگ دبے سے دور ہو جائے گی بہترین یہ چیزوں کا رزلٹ ہے اور انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ ایسے لگے گا جیسے آپ کا چہرہ ہیرہ ہے بہترین سائز کا تو آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے ایم شور آپ کو یہ ریمیڈی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس کے مرکی دیا گا اور اسی طرح مرساہ دیتے رہیے گا اس ویڈیو کو آگے شیئر کریے گا اپنی فیملی اپنے فرینڈ کے ساتھ ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اسی طرح ریمیڈی کے ساتھ اپنا اپنے فیملی کا حیاء رکھئے گا دعا ویارے کی گا اللہ حافظ